قانون میں تببیلی کی بات کر رہے ہیں ذرا سنیں کیا کہتے ہیں پھر میل بی صاحب سے اس پر ان کی رائے لیتا ہے سنیں ذرا نواز شریر کے خلاف فیصلہ میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو صادق رمین ملایا ہے پانچ لوگوں نے پانچ لوگوں نے آپ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا کیا یہ فیصلہ آپ کو مندور ہے پھر آپ کو اپنے قانون اور آئیم کو تطیل کرتا ہے یہ نہیں کرنا یہ آخری بات بڑی اہم اور بڑی خطرناک تھی علوی صاحب کہ کیا آپ کو اپنے قانون اور آئین کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا علوی صاحب جب سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں تھی تب بھی نہ جانے جانے کس طرح کی گمک سے سینٹ سے انہوں نے منظور کروا لیا اس قانون کو پھر بعد میں نیشنل اسمبلی لے گئے وہاں سے بھی کروا لیا اور اب یہ اکثریت لے جاتے ہیں سینٹ میں تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ارادہ بن سکتا ہے باسٹ ایف میں تبدیلی کا اور آپ بطور اپوزیشن جماعت تو پھر آپ کس طرح سے سر ڈیل کریں گے اس کو اگر ایسا ہوتا ہے تو بھائی جان میں آپ سے بالکل کنونسٹ ہوں عمران خان نے پارلیمنٹ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس فرسٹریشن میں استعمال کیے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلط قانون سازی کر رہے ہیں بندہ واحد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر اور ختم نبوت کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے شرارت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے اندر اور قانون کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ چوروں کو اور بڑے چوروں کو چھوٹوں کو نہیں بڑے چوروں اور ڈاکوں کے لیے لوپ ہلس تلاش کر کے ان کو معاف کیا جائے چھوٹا چے اور بچارہ جیل میں سڑتا رہے چھوٹا چور جو ہے وہ پیسے خرچ کر کے ختم ہو جائے اس کو یہ معاف نہیں کریں گے مگر بڑے چوروں کو قانون بدل کر بڑے خطرنات بات ہے اور ان کو تکلیف کیا ہے کہ عمران خان کو جو انہوں نے تقریر میں کہا کہ عمران خان کو صادق اور عمین کہہ دیا اور نواز شریف کو چور کہہ دیا کہ جھوٹا بھی ہے اور یہ ایون فیڈل اپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی اس نے حساب نہیں دیا تو میں واضح طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ بڑے چوروں کو قانونن ریکنائز کرائیں گے یہ ڈسکوالیفیکیشن اپنی قانونن ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کے اوپر یہ وہ زوال لانے کی کوشش کریں گے جو پاکستان کے عوام اور عمران خان اس بات کی ان کو اجازت نہیں دے گا علیہ صاحب یہاں پر اپوزیشن کا جو ریاکشن ہے بھائی یہاں بہت سارے بیٹے میں میں بس چچند سوالات اور ان کی جو حکمت اعملی ہے اپوزیشن کی علوی صاحب وہ بڑی میٹر کرتی ہے اس وجہ سے کہ یا تو یہ ترتیم پاس کروالیں گے اور اگر کرواتے ہیں تو پھر آپ کے پاس شاید سڑکوں پر آنے کے لابا کچھ آرہ نہیں ہوگا آپ اگر علوی صاحب بطور اپوزیشن سڑکوں پر آتے ہیں تو سسٹم کلاپس ہونے کا خطرہ ہے اور پھر شاید یہی میاں صاحب چاہتے ہیں کہ سسٹم وہ کلاپس ہو جس میں ان کے کیسز جس میں ان پر کرپشن چارجز وہ سب ایک طرف ہو جائیں اب معاملات کنی اور چل پڑے بھائی جان وہ روم کا بادشاہ تھا نیرو جب وہ آگ لگا دی اس نے سارے روم کو تو وہ باسری بنا کر دوسرے دریہ کے پار بیٹھا باسری بجا رہا تھا یہ ہے نواز شریف یہ چاہتے ہیں چاہے سسٹم کلاپس ہو جو کچھ ہو پاکستان کا ستیناس ہو ان کو کرسی واپس مل جائے اور وہ مجھے کیوں نکالا کا جو رونا ہے وہ یہ روتے رہیں گے مگر پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کرے گی نہیں ہونے دے گی آئیں ان کے دائرے کار میں رہ گی ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کے ذریعے ہی معاملات ٹھیک ہونے چاہتے ہیں ہونا چاہیے مگر یہ جمہوریت کے سب سے بڑے مخالف بن گئے ہیں جو جمہوریت کے سارے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ہندوستان کے لیے مزے اڑانے کا وقت ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لیڈر ہوں جو پاکستان کے انٹریس کو سیکریفائز کریں آپ کو ڈان لیگز یاد ہوگا ڈان لیگز کے اندر انہوں نے وہ نیریٹیو دیا جو ہندوستان اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا میں سمجھتا ہوں ہر اعتبار سے نواز شریف کا اور اس جماعت کا اگر وہ نواز شریف کے پیچھے لگی رہیتی ہے اختدار میں ہونا پاکستان کے خلاف ہے اسی وجہ سے عمران خان یہ کہہ رہا تھا کہ جی حکومت دسمس ہو یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم یہ چاہ رہے تھے ریزنگنیشنز کریے جلدی الیکشنز ہو کیونکہ ایک ایک مہینہ ختمناک ہے اس حکومت بس چند لمحے اور اور ایک بڑا پرٹننٹ سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ یہ تب ہی ممکن ہے بطور آپوزیشن جب ساری آپوزیشن پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں یا جو پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں وہ اکٹھی ہوں اچھا اس کا ایک مظاہرہ لاہور میں جب ایک جلسہ بڑا بہت بڑا جلسہ ہوا قادری صاحب اس کے غالبا ہوس تھے وہ تو کلیم کہتے ہیں کہ ہم ہوس تھے باقی کہتے ہیں نہیں تھے خیر اس جلسے میں کلائی کھل گئی لوگوں کے مطابق اپوزیشن اکٹھی ایک سٹیج پر نہیں بیٹھ سکتی جو بعد میں خلافات سامنے آئے تو دیو تنگ اٹس پاسبل کہ آپ میاں صاحب کا رستہ اس طرح کی ترمیم کے سلسلے میں روک سکیں گے کیونکہ اکٹھے ہونا فیلال تمام اپوزیشن کا آپ کا بیپس پارٹی کا وہ فیلال نظر نہیں آ رہا اچھا جی اپوزیشن ہے کیا ہے نا اپوزیشن اسیملی میں اپوزیشن ہے باہر کیا ہے کہ نواز شریف ادھر جو حال کیا انہوں نے پاکستان کا وہ انہوں نے کیا اپوزیشن ہے کیا کہ زلداری صاحب نے سندھ کا جو حال کیا وہ کیا وہ سندھ کا برا حال ہے اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زلداری صاحب کے ساتھ مل کر ان کے ویسٹڈ انٹریس الگ ہیں ان کا غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہے یہ تو پہلے ہی مک مکہ کرتے تھے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر نواز شریف کو اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ مل کر اگر نواز شریف کی بات کو الیکشن ڈیفیٹ دلوائیں گے تو اپنے چوریوں کو بھی بچا لیں گے ان کیا بھی سارے چوری بیٹھے ہوئے نا جو جو برا حل کیا تو پاکستان تحریک انصاف تو وہ مجبور جماعت ہے جس کے پاس صرف حق ہے اور سچ ہے اور پاکستان کے اندر باکثریت جماعتوں کی ایسی ہے جو حق اور سچ کے خلاف غریب اور عوام کو لوٹنے کے لیے قانون سازی اشرافیہ کا قبضہ قانون پر آئین پر اسیملی پر ایگزیکٹیف پر ہر طرف سے اشرافیہ کا قبضہ یہ بچارے پچیس پچیس تیس تیس سال کوٹوں کے اندر رولتے رہتے ہیں دھانوں کے اندر پریشان ہے آپ کو معلوم ہے ایک ایسے چونے گھاروں میں آج میرے دفتر کو توڑ پھوڑ کر ایسے چونے خود پولیس والوں کے شامل کر کے سارے دفتر کو توڑ پھوڑ کر دیا کہ دفتر مت کھلو گھاروں میں